اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین اینی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ ریسیور ہے میرے پاس ایف ڈا بلیو فور تریپل زیرو ٹھیک ہے یہ پلٹینم اور یہ کیبل ویجن کا ریسیور ہے ٹھیک ہے یہ کیبل پہ یوز کیا جاتا ہے اس میں آپ ڈش نہیں استعمال کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ایچ ڈی ایم ای ریسیور ہے اس میں کارڈ بھی یہاں پہ ڈلتا ہے ٹھیک ہے یو ایس بھی ویرہ لگتی ہے تو اس میں فالڈ گیا اس کی پاور سپلائی جو ہے وہ خراب ہے پاور سپلائی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی آئی سی بلاسٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی بلاسٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا سیٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ اس کا آئی سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاسٹ ہو گئے تو یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے آئیسی کافی جگہ سے پتا کیا لیکن آئیسی نہیں مل رہا ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کیا کہ اس کی جگہ پہ دوسری پاور سپلائی آئیڈ کریں گے تو جب ہم دوسری پاور سپلائی اس میں آئیڈ کرتے ہیں تو سیٹ آئی رسیور تو ہمارا آن ہو جاتا ہے لیکن آن ہونے کے بعد دوبارہ آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پاور سپلائی ہے یہ دوسرے میں نے رسیور سے ریموو کی ہے تو ہم اس کو آئیڈ کریں گے اس میں آرہے ہیں یہاں پہ ہمیں چاہیے اس سپلائی کے پانچ وولٹ ہیں دو گرونڈ ہیں اور دو پانچ وولٹ کی سپلائی ہے تو ہمیں چاہیے یہاں پہ پانچ وولٹ تو اس میں آؤٹ پوٹ ہو رہے ہیں 3.3 ہے اور بارم وولٹ کی سپلائی ہے اس کے علاوہ پانچ وولٹ کی سپلائی ہے یہاں پہ چودہ وولٹ کی سپلائی بھی ہے تو ہمیں چاہیے یہ بارم وولٹ اے سوری پانچ وولٹ یہ میں نے لگا دی آلٹری یہاں پہ تو جب ہم اس کو لگاتے ہیں ایڈ کرتے ہیں میں آپ کی ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سیٹ ہمارا جو آتا ہے وہ آن ہوتا ہے پھر آپ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے حالانکہ ہمیں یہاں پہ فور پوائنٹ کچھ وولٹ مل رہے ہیں لیکن پھر بھی سیٹ ہمارا جو ہے وہ دوبارہ سٹینڈ بوئی مونڈ میں جلا دیتا ہے پھر آن ہوتا ہے پھر آپ ہو جاتا ہے پہلے دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاور سپلائی میں نے لگا دی ہے تو یہ اس کے پانچ وولٹ یہاں پہ مل رہے ہیں تو سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹ لکھا جا چکا ہے لیکن دوبارہ سے یہ اوپن ہوگا پھر آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ سیٹ جو آئے رسیور جو آئے آن ہونا چاہیے دوبارہ پھر بوٹ پہ چلا گیا یہ اسی طرح کی کنڈیشن میں رہتا ہے اگر یہ پاور سپلائی ہمیں ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹ لکھا جا چکا ہے ابھی پھر اوپن اسی طرح کرتا رہے گا بوٹ اور اوپن اس کی وجہ کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جب ہم یہاں پہ وولٹ چیک کر لیتے ہیں تو ہمیں وولٹ کتنے مل رہے ہیں میں اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وولٹ ہمیں مل رہے ہیں 3.9 پہ چلے جاتے ہیں اور پھر 4.7 ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹ 4.5 وولٹ ابھی 4.5 پہ بوٹ ہے جب اوپن ہوگا تو یہ وولٹ کم ہو جاتے ہیں وولٹ کم ہونے کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کیا کہ اس کے وولٹ پرپرلی پورے رکھنے کے لیے یہ اصل میں ہوتا ہے یہ کہ امپیر کام ہے اس پاور سپلائی کے جو ہم اس یہ پاور سپلائی یوز کر رہے ہیں اس کے امپیر کام ہے تو جس کی وجہ سے سیٹ جب پاور لیتا ہے سیٹ آن ہوتا ہے آن ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جو امپیر کام ہونے کی وجہ سے سیٹ جو ہے دوبارہ سے آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کیا اس میں اس کی جو مین کپیسٹر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ بائی یو ایف کا اور ساڑھے چار سو بولٹ کا لگا ہے یہاں پہ ہم اس کے امپیر زیادہ کرنے کے لیے کوئی بھی پاور سپائی اگر اس طرح آن نہیں ہوتی جیسا کہ یہ اپنے دیکھا ہے تو ہم اس کے امپیر بڑھا دیں گے ٹھیک ہے جب فور پوائنٹ فائی وولٹ بھی ہوں گے تو سیٹ ہمارا آن ہو جائے گا ہم کریں گے کیا اس کپیسٹر کو چینج کریں گے یہاں پہ بائی یو ایف ہے اور سیٹ چار ساڑھے چار سو بولٹ کا کپیسٹر ہے تو یہاں پہ ہم پہلے کوشش کریں گے تیتی یو ایف کا کپیسٹر یوز کریں گے اگر پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوتا پھر ہم یہاں پہ سکسٹی ایٹ یو ایف کا کپیسٹر اور ساڑھے چار سو بولٹ کا کپیسٹر یہاں پہ لگائیں گے تو ہمارا سیٹ جو ہے وہ اوکے ہو جائے گا تو چلو یہاں سے میں پہلے سب سے اس کو ریموو کرتا ہوں ریموو کر کے اس کی جگہ پہ ہم تیتی یو ایف لگاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے جینؤور لگا ہوا ہے تو اس کو ہم چینج کرنے لگے ہیں تو جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے مین کپیسٹر چینج کر دیا پہلے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والا یہ یہ کپیسٹر تھا یہ بائی یو ایف چار سو بولٹ کا ابھی میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے تیتی یو ایف کا چار ساڑے چار سو بولٹ کا ہے تو اب ہم اس کو پاور دیں گے سلا تو میں اس کو پاور دینے لگا ہوں اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو لگا دوں یہ میں نے پاور دے دی ہے اب سیور ہمارا آنے ہو چکے اب یہ بوٹ لکھا ہوا ہے تو اوپن لکھا جا چکے پہلے ایسے تو تھا کہ بوٹ کے بعد اوپن لکھنا اوپن کے بعد دوبارہ بوٹ میں چلا جانا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ سیٹ ریسیور جو آن نہیں ہوتا تھا آن کیوں نہیں ہوتا تھا کیونکہ وولٹ جو کم ہو جاتے تھے امپیر اس کے کم تھے پاور کے پاور سپلائی کے اس کی وجہ سے سیٹ ہمارا جو آن نہیں ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیور ہمارا آن ہو چکے ٹھیک ہے تو اب ہم اگر یہاں سے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکس یہ میں ڈون کرنے لگا ہوں تو یہ یعنی کہ اب یہ آپ پر سیور فرض کریں اگر پھر بھی ہمارا سیٹ جو آن نہیں ہوتا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں اگر آپ میں کپیسٹر کے ویڈیو تھوڑی بڑا بھی دیں پھر بھی ہمارا جو سیٹ وہ آن نہیں ہوتا تو یہاں پہ جو پانچ وولٹ کے اوپر کپیسٹر لگا ہوگا ٹھیک ہے یہ پانچ وولٹ کے اوپر کپیسٹر یہاں دو سو بیس اور سولہ وولٹ کا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بھی بڑھا سکتے ہیں اگر اس کی ویڈیو بھی زیادہ کر دیں گے یو ایف اس کی زیادہ کر دیں گے تو پھر بھی چانسل رہیں کہ آپ کا سیٹ آپ کی پاور جو ہے وہ امپیر زیادہ دے گی تو پھر اب آپ کا سیٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پاور سپلائی کا امپیر کا اگر فالڈ ہوگا ٹھیک ہے تو امپیر اگر کم ہے امپیر بڑھانے کے لیے سب سے پہلے اس کا مین کپیسٹر چینج کریں اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جو پانچ وولٹ کے اوپر یا بارہ وولٹ کے اوپر جتنے بولٹ آپ کو چاہیے وہاں اگر جو کوئی کپیسٹر ہے آپ اس کو چینج کر دیں تو آپ کا سیٹ جو ہے وہ اوکی ہو جائے گا آپ کی پاور سپلائی جو ہوں وہ ٹھیک ہو جائے گا موسیقی